ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں لائک کو گارڈ کیپسول کے بارے میں دوستو یہ جو کیپسول ہے دوستو یہ ہماری شریر کو ہیلتھی بنانے کا کام کرتا ہے دوستو یعنی کہ دوستو جو پوسک تطبع ہوتے ہیں اس کو یہ بورا کرتا ہے دوستو تو دوستو یہ ساری جانگری آپ کو میں آگے ویڈیو میں دوں گا تو دوستو سب سے پہلے بات کہلے دیں ہم اس کے کون کونسی بیماریوں میں ہم اس کے یوز میں لینا چاہی اور دوستو کیا اس کی ڈوج رکھنی چاہیے کیا اس کے یوز اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کو لے دے سمیہ میں کیا کیا سابدانیا رکھنی چاہیے تو دوستو یہ ساری جانگری آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی ریگویشٹ ہے جو بھی بھائی میری ویڈیو پہ پہلی بار بیزیج کر رہا ہے اب میرے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو وہ میرے چینل کو سسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کر کے پہلا ایک ان کو پریس کر لے کیونکہ دوستو میں کسی درے کی نئی ویڈیو اپلوٹ کرتا رہا ہوں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم جان لیتے ہیں اس میں ہوتا کیا کیا ہے تو دوستو اس میں لائکوپین ملٹی بیٹامین ملٹی منرلز جنگ کوپر سلپیٹ یہ ساری چ چیزیں ہوتی ہیں دوستو اس میں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کے کمپوزیسن کی تو دوستو اس میں بیٹامین سی ٹونٹی فائیب ایم جی چینک اوکسائیڈ بار ایم جی بیٹامین ای پانچ ایم جی میگنیسیم سلپیٹ دو ایم جی کوپر سلپیٹ بان ایم جی یہ ساری چیزیں اس میں ملی ہوتی ہیں تو بات کر لیتے ہیں دوستو یہ کونسی کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے تو دوستو یہ سپلا کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے جو کہ یہ ایک بہت یہ اچھی کمپنی ہے بات کرتے ہیں اس کے پرائز کی تو دوستو یہ آپ کو ایک سو ساٹھ روپے کی دس کیپسول کی ایک اسٹیپ کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ آسانی سے مل جاتی ہے دوستو تو دوستو اب بات کر لے دیں ہمیں اس کے یوزز کے بارے میں کون کون سی بیماریوں میں ہمیں اس کا پیوک لینا چاہیے تو دوستو جن بیقتیوں کو نیوٹریشن ڈیفینیشن کی کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کا یہ کام کرتا ہے دوستو نمبر دو یہ بیشٹ اوکسیڈینٹ ہے دوستو جو آپ کے کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے نمبر تین کمجوری تھکان آلس یہ ساری چیزیں آپ کو بنی رہتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا یہ کام کرتا ہے دوستو نمبر پانچ دوستو کیا ہوتا ہے صبح صبح جب آپ اڑتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھا جاتا ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے دوستو نمبر پانچ دوستو کمجوری کی ویشت سے جک کرانا یا دوستو پھر آپ کو ہارٹ کی کوئی پروبلم ہو یا دوستو کوئی بیماری ہو تو اس میں بھی اسکبری ہو کیا جاتا ہے دوستو اور اس کا ریچلٹ بہت ہی اچھا ہے دوستو نمبر چھے اگر آپ کو انیمیا یا خوند کی کمی ہو گئی ہو تو اس کو بھی یہ پورا کرنے کا کام کرتا ہے دوستو نمبر ساتھ دوستو یہ ہمارے ایمیونی سسٹم کو مجبوط بناتا ہے نمبر آٹھ دوستو یہ فولک ایسیٹ کی کمی کو پورا کرتا ہے یعنی دوستو بیٹامین ای بیٹامین ای بیٹامین سی کی کمی کو پورا کرتا ہے دوستو نمبر نو دوستو اگر آپ کو اسکین سے ریلیٹیب کوئی بھی پروبلم ہو جیسے کہ دوستو اسکین میں جھوریا پڑ گئی ہو یا دوستو محاسے یا دوستو یا دوستو بالوں کو جھڑنا تو ان ساری کنڈیسنوں میں کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے یہ دوستو بہت ہی اچھا ہے نمبر دست یہ دوستو ہمارے بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے دوستو اور بالوں کو مجبوط کرتا ہے نمبر گیارہ دوستو جن بیٹیوں کا بی پی لوگ ہوتا ہے یا دوستو جن بیٹیوں کے ناکون میں کوئی پروبلم ہوتی ہے ناکون بیکار ہو رہے ہیں اس کو ڈھک کرنے کا یہ کام کرتا ہے دوستو نمبر بارہ دوستو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم پوری ماترہ میں نیند نہیں لے پاتے ہیں اس کی بیجی سے ہمارا سری کمجور ہو جاتا ہے یا ڈال ہو جاتا ہے دوستو بہت زیادہ بھیگنے سے ہوتی ہے چکر آتے ہیں تو ان ساری کنڈیسنوں میں اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے دوستو نمبر تیرہ دوستو اگر کسی بھی اکتی کا بجن نہیں بڑھ رہا ہو یا دوستو اس کو ہیلتھ سے لے کر کوئی پروبلم ہو تو اس میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے دوستو اور ڈوکٹر بھی سے بہت زیادہ پریسکرائب کرتے ہیں دوستو تو دوستو یہ دیں اس کے کچھ یوزرز اب بات کر لے دیں دوستو اس کیپسول کو لیتے سمیہ میں کیا کیا ساب دیانیاں رکھنی چاہیے تو دوستو اگر کسی کو کوئی بیقتی ہربل دوائیاں یا بیٹامین ای لے رہا ہو یا بیٹامین لے رہا ہو تو اس کی سوچنا اپنے ڈوکٹر کو سب سے پہلے دیں تو اس کا پریوک کریں دوستو اور دوستو اگر کسی کو سگریٹ ڈیزیز ہے تو دوستو اس کی بھی سوچنا اپنے ڈوکٹر کو دیں تو یہ ہمیں ساب دینیاں رکھنی چاہیے اب بات کر لے دیں اس کے ڈوچ کے بارے میں تو دوستو اس کی جو نورمل ڈوز ہے وہ اڈل پیشنٹ کے لیے دن میں ایک بار ہوتی ہے دوستو جو کومن ڈوز ہے وہ رات کو سوتے سمیں لینا ہوتا ہے دوستو اور دوستو اگر کسی بھی اکتی کو زیادہ پروبلم ہے تو وہ اپنے ڈوکٹر سے سلاہ لیتا ہے اور سلاہ لینے کے بعد ڈوکٹر سے دن میں دو بار بھی دے سکتے ہیں دوستو یہ دیس کی ڈوز تو دوستو بات کر لے دیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو دوستو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم دکھائی دیں جیسے دوستو بومیٹنگ چکرانا یا دوستو پیٹ میں گڑھڑ ہونا تو اس کیپسول کو پیوگ روک دیں اور اپنے ڈوکٹر سے سلاہ لیں اور تبیس کا پیوگ کیا جانا چاہیے دوستو یہ دیکھو جس کی جانگاری اگر ویڈیو میں دیکھ جانگاری آپ کو اچھے لگی تو میرے چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستو بیل آئیگن کو پیس کر دیں کیونکہ دوستو نئی ویڈیو کی آنے والی انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی جانگاری کے ساتھ